ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی بی دوستو چودہ جون دوہزار ساتھ کو امریکہ کی شہر ٹسلا میں میڈیا اکٹھا ہوا ہوا تھا لوگ سڑکوں پر تھے اس شہر میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا یہ لوگ اس شہر کے بیچ میں جمع تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک کرین بھی کھڑی ہوئی تھی اس کرین نے اس جگہ کو کھوٹ کر یہاں سے ایک گاڑی نکالنی تھی ایک ایسی گاڑی جس کو پچاس سال پہلے یہاں دفن کیا گیا تھا لیکن اس کی کہانی کیا تھی کیا یہ گاڑی چوڑی کی تھی یا پھر معاملہ کچھ اور تھا آج کی یہ حیرت انگیز کہانی اسی گاڑی کی ہے اس کے لیے ہمیں نائنٹین ففٹی سیون میں جانا پڑے گا امریکہ کی ریاست اوکلہوما کی پچاسویں سالگیرہ تھی یہ لوگ اس سالگیرہ پر کچھ سپیشل کرنا چاہتے تھے دوستو ان دنوں امریکہ میں ایک پریڈیشن تھی لوگ اپنی کسی چیز کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اس چیز کے ساتھ ڈیٹ لکھی ہوتی تھی کہ آج سے ٹھیک اتنے سال کے بعد اس چیز کو زمین سے نکالنا ہے کچھ چیزیں تو ایک سو سال کے بعد بھی نکالی گئی ہیں ان کو ٹائم کیپسول بھی کہتے ہیں اوکلہوما کی حکومت نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ان لوگوں نے اپنی پچاسویں سالگیرہ کے موقع پر زمین میں ایک گاڑی دفنانے کا فیصلہ کیا یہ گاڑی پلیموت بیلویڈیر تھی دوستو یہ ایک سپورٹس کار تھی جو انتہائی مہنگی تھی لیکن ان لوگوں نے ایک انوکھا کانٹس کرانے کا فیصلہ کیا دوستو ان لوگوں نے ایک مقابلہ رکھا کہ آج سے ٹھیک پچاس سال کے بعد یعنی دو ہزار سات میں ٹسلا شہر کی عبادی کتنی ہوگی لوگوں کو یہ عبادی گیس کرنی تھی جس انسان کا گیس ٹھیک ہوتا اس کو پچاس سال کے بعد یہ گاڑی ملنی تھی اب پچاس سال کس نے ویٹ کرنا تھا لیکن پھر بھی مفت گاڑی کے لیے اس کانٹسٹ میں بے شمار لوگوں نے حصہ لیا ہر کسی نے اپنا اپنا گیس ایک پرچی پر لکھا ان تمام پرچیوں کو ایک کیس کے اندر ڈال کر اسی گاڑی کے اندر ڈال دیا گیا کہ اب پچاس سال کے بعد اس گاڑی کو نکالا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کس کا گیس زیادہ ٹھیک ہے اب ان لوگوں نے گاڑی کو ایسے دفنانا تھا کہ یہ گاڑی پچاس سال کے بعد بھی خراب نہ ہوتی دوستو پلیموت بیلویڈیر نامی اس گولڈن اور سفید رنگی سپورٹس کار کو دفنانے کا عمل شروع ہو گیا ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ ایک بنکر تیار کر لیا جس کی دیواریں کانکریٹ کی تھی اس بنکر کو اتنے دھیان سے بنایا گیا تھا کہ اگر اس شہر پر ایٹمی حملہ بھی ہو جاتا تو بھی اس گاڑی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا تھا لیکن پچاس سال کے بعد کچھ اور ہی ہونے والا تھا اس گاڑی کے اندر انہوں نے کافی دلچسپ چیزیں بھی رکھیں جیسا کہ پارکنگ ٹکٹ کچھ پانی کی بوت لیں ایک سگریٹ کا پیکٹ ایک ماچس ایک چنگم کا پیکٹ دو کنگے ایک ہیٹ اور ایک لپسٹک کسیٹ اس گاڑی میں دو ڈالرز بھی رکھے گئے تھے اس کے علاوہ اس میں لوگوں کے گیس کیے ہوئے جواب بھی موجود تھے دوستو اس گاڑی کو دفنا دیا گیا اور اب اگلے پچاس سال تک اس کو نکالا نہیں جانا تھا چودہ جون دوہزار ساتھ پچاس سال کے بعد بھی اس شہر کے لوگ اس گاڑی کو نہیں بھولے تھے اس شہر کی حکومت کو بھی یہ گاڑی یاد تھی ٹھیک پچاس سال کے بعد اس کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا گیا اب دیکھنا یہ تھا کہ یہ گاڑی کس کے حصے میں آنی تھی کیا وہ انسان زندہ بھی تھا یا اب اس دنیا میں نہیں تھا یہ گاڑی اب ایک انٹیک کار بن چکی تھی اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہونی تھی دوستو یہیں سے میں نے ویڈیو شروع کی تھی میڈیا کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی شہر میں لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اس گاڑی کو نکالنے کے لیے ایک سال پہلے سے ہی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی ٹسلا شہر میں ایک جشن کا سما تھا اور دوستو پھر کرین کی مدد سے اس جگہ کو کھودا گیا اس جگہ کے اوپر ایک بہت بھاری کانکریٹ کی لٹ بھی موجود تھی جس کو ہٹا دیا گیا اور پھر فائنلی پچاس سال کے بعد اس گاڑی کو باہر نکال لیا گیا لیکن اندر سے اس کی حالت دیکھ کر سب کو حیرت کا جھٹکہ لگا ان کے سارے پلانٹس دھرے کے دھرے رہ گئے دوستو یہ گاڑی بالکل ختم ہو چکی تھی گاڑی میں زنگ لگا ہوا تھا اس کا انجن اس کی باڈی سب کچھ ختم ہو گیا تھا اتنی حفاظت کے باوجود ایسا کیوں ہوا پتہ یہ چلا کہ جو بنکر انہوں نے بنایا تھا جو ایٹمی حملے کو بھی برداشت کر سکتا تھا اس کو یہ وارٹر پروف بنانا بھول گئے تھے ہوا کچھ یوں کہ کافی عرصہ پہلے اس جگہ کے ساتھ کنسٹرکشن ہو رہی تھی جس میں ایک وارٹر مین کو نقصان پہنچا تھا جس کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں میں پانی بھر گیا تھا اور وہی پانی اس گاڑی کی جگہ میں بھر گیا جو کہ وارٹر پروف نہیں تھی اس پانی نے اس گاڑی کو تباہ کر دیا لیکن اس کے اندر موجود چیزیں جن کو کیس میں بند کر کے رکھا گیا تھا وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی دوستو یہ گاڑی تو اب چلنے کے قابل نہیں رہی تھی لیکن اس گاڑی کو جیتا کس نے تھا یہ ایک آدمی تھا جس کا نام ریمنڈ ہمبرٹنسن تھا اس نے گیس کیا تھا کہ پچاس سال کے بعد اس شہر کی آبادی تین لاکھ چوراسی ہزار سات سو تر تالیس ہو گی اس شہر کی اصل آبادی اس وقت تین لاکھ بیاسی ہزار چار سو ستاون تھی لیکن یہ آدمی نائنٹین سیونٹین نائن میں مر گیا تھا اس کی بیوی بھی مر چکی تھی اور اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ یہ آدمی اس شہر میں خود رہتا ہی نہیں تھا اس کے رشتہ دار حیران تھے کہ اس نے اس مقابلے میں کیوں حصہ ریا بہرحال اس گاڑی کو اس کی بہن کے حوالے کر دیا گیا جو زندہ تھی اور اس کی عمر ایک سو سال تھی لیکن اس گاڑی کی حالت دیکھ کر اس کو بعد میں ایک میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا اور یہ گاڑی آج بھی ایک میوزیم میں موجود ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی گنک کر سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ میری نئی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ